اور اس دھٹائی اور اس سرکشی اور باطل پرستی کے نتیجے میں ہم نے انہیں ایک صدا دے کی ہے یہ ہوئی اور وہ یہ کہ ہم نے ان کے درمیان میں محبت کی فضا خرم کر لے پیار مرور قربانی عیساد اس کی فضا ہم نے ان کے درمیان سے خرم کر دی ان کے دنوں سے پیار محبت مرور ہم نے نکال دیا بلکہ اس کی جنہیں ہم نے عذابت اور بغس ان کے دنوں میں پڑھ دیا عذابت کے دنے پر عذابت دشمنین اور بغس کر پہ کر پہ کر بن گئے عزیزانِ قرآنی اللہ کی یہ آیت اللہ کا یہ فرمان اتنا بڑا راز ہے آپ اپنے تاریخ اٹھا کے دیکھیں دنیا میں جتنے بڑے بڑے فتنے بڑے بڑے جھگڑے بڑی بڑی جنگیں بڑے بڑے فساد ہوئے ہیں آپ ان کو ڈھونڈ کے جرہا خور سے ان کا متعلق کریں اس میں یہودی کا ہاتھ آپ نظر ہے یہ جو بدشتہ دوتی ماہ میں آپ نے نظارہ دیکھا افوانستان میں یہ سب یہود کا کھیل ہے یہ جو سب بھارت کو اُبھارہ ہوا ہے اور مچائے ہوا ہے لڑتے کیوں نہیں ہوں کیا ہو گیا ہے تم ایسے کتے ہو جو سے بھونکتے ہو کٹتے کیوں نہیں ہوں پیشی سے ایسائی کی مہربانی ہے تمہیں ہم نے ان کے دلوں کو پیار محبت کی بجائے اداوت اور دشمنی سے پر دیا ہے آپس میں بھی لڑتے رہیں گے آپس میں بھی ایک دوسرے کو کٹیں گے اور پوری دنیا کو کٹیں گے اور جب ان پر عذاب آتا ہے تو تو اس طرح اتنا بڑا عذاب آتا ہے کہ آدمی دل تہل جاتا ہے واشنٹن میں انہوں نے چار منزلہ امارت خریدی ہے بہت بڑی امارت اس میں ایک ریل کا انجن میں لیا ہے ٹرین بھی لیا ہے اسی امارت میں یہ وہ ٹرین ہے جو کہ اس پر بھی روگیوں نے سفر کیا اور پوری کی پوری ٹرین بھی زبا کر دیئے ہٹلر میں سفر کیا اور جو جو مظالم یهود قوم پر ہٹلر نے کیے وہ سا وہاں تصویروں میں پینٹنگز میں انہوں نے دکھائے ہیں اور اس سب رہت جلتا ہے کہ اللہ تعالی نے کی یہ جو سزا رکھی ہوئی ہے جو قرآن میں میان ہوئی ہے وہ ٹھیک ٹھیک ان کو پہنچ رہی ہے وَفَكُلَّمَا أَوْقَدْ مُنَارًا مِنْ حَرْبِ اَتْفَأَحَ اللَّهُ یہ جب بھی آن پڑکائیں گی جنگ کے لیے تو ایک حد تک تو اللہ تعالی اس کو ان کو موقع دے گا جہاں تک کہ لوگوں کو آج مانا ہے اس حد تک تو اللہ تعالی ان کی بھرکائے ہوئے فسنے کو آپ کو برداشت کرے گا موقع دے گا لیکن ایک حد سے حد سے آگے نہیں اٹھ کو آپ دے گا اللہ تعالی نے کیا آپ کو بشا دیتا ہے ان پر لوٹا دیتا ہے جنگ عزیم اول یہودیوں کا فتنہ تھی جنگ عزیم دوم یہودیوں کا فتنہ تھی سوشلزم پورے کا پورا یہودیوں کا فتنہ تھا انقلاب روس پورے کا پورا یہودیوں کا فتنہ تھا لیکن انقلاب روس انیس سترہ میں ہوا جنگ عزیم اول انیس سپندرہ سے انیس سبیش تک ہوئی جنگ عزیم دوم انیس سچاریس سے پہتاریس تک ہوئی و جنگ این دوم میں یہودیوں کو بہت بڑی سکانے گئی جرمی میں جتنے یہود تھے سب کو نکل جانے کا یا زبا ہو جانے کا بہتا کچھ لکان گئیں گے کچھ زبا کر دیئے ہمیں ایک ہاتھ تک تو یہ آگ بھڑتا سکیں گے لیکن آخر ان کی بھڑتائی اللہ مجھا دے گا وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا یہ زمین میں ہمیشہ فساد پھیلاتے پیلیں گے وَاللَّهُ خُدَاِ الرَّحْبَ الْمُسْرِينَ اور اللہ فساد کرنے والوں سے کبھی پیار نہیں کرتا عزیزانی قرآنی قرآنی مجید ہر اس چیز کو فساد کرتا ہے جو قانونِ الٰہی سے ہٹھ کے کیلئے ایسا کوئی نظام جو نظامِ اسلام سے ہٹھ کے ہو مغربی جمہوریت ہو وہ سوشل ریزم ہو وہ مطلق الانان بادشاہی ہو جو بھی اسلامی نظامِ خلافت سے ہٹھ کے ہوگا اللہ اس کے لئے ایک لفظ استعمال کرتا ہے فساد فساد انفلہ اس لئے کہ دنیا میں امن جب بھی قائم ہوگا کہیں بھی قائم ہوگا وہ اللہ کے دیئے کوئی قارون اللہ کے دیئے کوئی نظام پر عمل کرنے کی وجہ سے ہوگا اور اس نظام سے جب بھی آپ ہٹھیں گے کسی نہ کسی شکل میں کہیں زیادہ کہیں کم فساد ہی فساد پر پاو اور فمائے کے اس فساد میں جو بہت بڑا حصہ ہے وہ یہود کا ہے یہ دنیا میں فساد پر قیلات پھرتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنُوا وَالتَّقْأُوا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ اگر یہ اہلِ کتاب ایمان لے آتے وَالتَّقْوَا اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے وَلَعَدْخَلْنَا هُمْ جَنَّاتِ الْعَعِينَ اور نعمتوں والی جنات میں ہم ان کو داخل کر لیتے اس آیت کی تشریح انشاءاللہ میں آئینہ اتوار کروں گا اور آئینہ اتوار کا دنس انشاءاللہ یہی پہ ساہے آٹھ پر یہ ہوگا آج سے میں تو کشمت پہ آ گیا لیکن دوست پھر بھی آج تاریخ پہ تاریخ بندور تاخیر سے آئے میری بزارش ہے کہ آپ اتوار آج سے تکھیں تو زرا سمبر مکنا ہے محفظہ بنا رحمہ اللہ علیہ وسلم اور سلامت و سلامت و رحمہ وسلم